اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیا ہم چینل کیا ہم چینل ہے آپ سب کی آئے ہوف کہ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں الحمدللہ اور بتائیے کیا چل رہا ہے آپ لوگ کے طرف اور یہ تو بھئی گرمیوں کے سوغات لے کر آئیوں میں آج جو کہ گرمیوں میں ہر ایک کا ہر گھر میں دل جا رہا ہوتا ہے کہ کڑی پکوڑا بنائی جائے کوئی کڑی ہی مزدار سی ریسپی دیکھو بہت آسان بھی اور بہت دیٹیل میں میں لے کر آئی ہوں مجھے تھا کہ چلے میں آپ لوگ ساتھ شیئر کروں تو بگینرز جو ہیں وہ بھی اس کو ارام سے بنا سکتے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے جو ہے وہ پیاز جو ہے اس کو ہلکا سا گولڈن سا براؤن کرنا ہے پیاز کو ہلکا سا گولڈن کرتے ہوئے میں نے اس میں زیرہ ڈال دیا اور یہ جو ہوتا ہے میتھی دانا جو ہوتا ہے وہ میں نے ڈال دیا ہے میتھی دانا جو میں لیتی ہوں میتھرے جوتے ہیں وہ بلکل جوتے ٹوٹے سے ہوتے ہیں جو میں لے کر آتی ہوں تو وہ یہ ہوتا ہے کہ گھول بڑی آسانی سے جاتے ہیں تو وہ لے کر آئی تھی ساتھ میں میں نے اس میں زیرہ ڈال دیا ہے اور پیاز کو ہلکا سا گولڈن براؤن کر رہی ہوں اور آج جو ریسیپی آپ لوگوں کو دے رہی ہوئی بہت ڈیٹیل ہے یعنی کہ کوئی کسی نے کبھی نہ بھی بنای ہو وہ بھی یہ لے کر رہم سے بنا سکتا ہے پیاز میں نے لیا وہ کہلیں کہ ایک چھوٹا سا میڈیم سائز کا لیا ہے اور اس کے بعد پر میں نے اس میں دیکھیں اس طرح گولڈن سب میں ہوا ہے اس کا کلر تو میں نے ساتھی اس میں ٹیماتر ڈالنا ہے اور ٹیماتر پی جو ہے وہ ایک میڈیم سائز کا ہم نے ڈالنا ہے تو یہاں میں نے ٹیماتر کا چھلکا جو ہے وہ تار لیا تھا آلریڈی تو آپ ایسے بھی کر سکتے کہ جیسے بیچ میں سے کٹ لگا کے ہم لوگ ڈال دیتے ہیں اور پھر یہ ہوتا کہ جب ٹیماتر گھل جاتے ہیں توlife کیا ی ٹیماتر میں نے جائے وہ چھلکا اتار کے بھی کر سکتے ہیں تو میں نے ابھی چھلکا اتار کے ڈالیا ایک میڈیم سائز کا تھا ٹیماتر اور ہلکتاavinہ کو ایڈیم سائز کا سور خی lindo وس будут! میں اس میں نے نمک ایڈ کر دیا ہے اور پھر میں نے اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیا ہے کیونکہ یہ بالکل ہی مجھے AMPL سالوں اس کے پانی ایڈ کر کے تو اس کو میں نے ہلکتاливیک چمچا اور اس کے بعد تو اس دہگ دوں گی اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کیا کرنا ہے یہ مسالہ آپ چلے آجاتے ہیں کہ ہم نے گرائنڈ کرنا ہے اور گرائنڈ ہم نے کیا کرنا ہے بیسن اور دہی جو ہم نے کرنا ہے تو اچھا دہی کا میں آپ کو بتاتی ہوں یہاں پہ میں نے یہ لیا ہے اور دہی کا یہ ہوتا ہے حصول کہ وہ تھوڑا سا کھٹا ہونا چاہیے تو کڑی کا ٹیسٹ جو ہے وہ اور زیادہ دوبالا ہو جاتا ہے تو یہاں پہ میں نے 0% جو ہے نا وہ لیا ہے کیونکہ یہاں پہ 0 بھی ملتا ہے 1%, 2%, 3%, 6% تک ملتا ہے تو جو میں نے یہاں پہ لیا ہے وہ 0% تھا اور یہ ذرا کھٹا ہوتا ہے کھٹا ٹائپ کہہ لے تو یہ میں نے اس میں ڈال دی ہے جی پانچ چمچ پانچ ٹیبل سپون جو کھانے والے چمچ ہوتے ہیں اس طرح کر لیں کہ آدھر ڈبہ ڈال ہے اور اسی طرح جو ہے نا میں نے تقریباً آپ کہہ لیں کہ پانچ چمچ ہی میں نے بیسن کے ڈال دینے کھانے والے جو چمچ ہوتے ہیں تو میرا یہی حساب ہوتا ہے اس کے قوانٹیٹی اتنی ہوتی ہے کہ آرام سے 4% to 6% وہ آرام سے کھا سکتے ہیں تو اگر آپ نے چھوٹی فیملی ہے تو آپ میں ہی اس قوانٹیٹی کو آدھا کر دیں آدھر ہاف کر لیں اس کی قوانٹیٹی تو وہ صحیح رہے گی پھر میں نے کیا کرنا ہے اس کو گرائنڈر میں یہ دون چیزیں ڈال دی ہیں میں نے اس میں پانی ڈال دینا ہے تھوڑا کھلا پانی ڈالیں گے اور اس کے بعد پھر میں نے اس میں ڈال دینا ہے لسن لسن کا کہہ لیں کہ جو پورا پھول تھا نا وہ میں نے جو ہے وہ اس کو چھیل کے وہ ڈال دیا اس میں اور اسے ہم ڈال دیں گے جی دو چمچ جو ہے وہ ہلدی کے ڈال دیں گے ہلدی اس میں زیادہ ڈالتی ہے نورمل جو اس کھانے میں ہم ڈالتے ہیں اس سے زیادہ ایٹ کرتے ہیں اور ساتھ میں میں نے اس میں لال میرچ ایٹ کر دینی ہے اور اس میں چلا جائے گا پسا ہوا جو دھنیا ہے اور یہ تینوں چیزیں چلے گی اور اب میں نے اس کو جو ہے نا وہ گرائنڈ کر لینا اچھی طرح گرائنڈ کرنا ہے کہ بلکل جو ہے نا وہ پلین سا ایک مکسٹر بن جائے اچھا یہاں پہ دیکھیں میں نے اس کا ڈھکن ہٹایا تو یہ بلکل کہہ لیں کہ ایک سموث ہو گئے تھے پیاس بھی اور ٹوماٹر بھی تو اس کو میں نے ہینڈ بلینڈر کی مدد سے جو ہے نا وہ اس کو میں نے سموث کر لینا مسالے کو بلکل ایک ہمیں پیسٹ فارم سجائی ہے تو اس طرح میں اس کو ہینڈ بلینڈر سے اس طرح کر لوں گی اگر آپ نے تو یہ کہ اگر ہینڈ بلینڈر نہیں ہے تو آپ اس کو جگ میں ڈال کے کر لیں اس کو مین مقصد یہ کہ اس کا ایک سموث سی ہم نے پیسٹ بنا دی نہیں جو مسالہ جو ہم نے بھوننا ہے تو اس کو ہم نے اچھی طرح پھر بھون لینا ہے اور یہاں پہ یہ دیکھیں اس کی سموث سی ہم نے پیسٹ تیار کر لی اور وہ جو پیسٹ ہے وہ ہم اس میں ایڈ کر لیں گے تو بس یہ یہ سمپل اس کا یہی جو تھینا جو چار پنچ چیزیں اس میں ڈلنی تھی یہ پروسیجن میں نے آپ کو سارا بتا دیا ہے چاپ ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو ہم نے ہی ڈالا تھا ساتھ میں ہم نے جو ہے نا یہ جو میکشر ہے یہ ڈال کے آدھا جگ اور اس میں وانی ڈال دینا ہے پانی ہم نے کھولا ڈالنا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس میں چمچ چلاتے جانا ہے جب تک کہ بوائل نہیں آجاتا پھر بہت سموت سی جو ہے نا وہ کڑی بنتی ہے یہ بھی ایک ٹیپ ہے کہ آپ نے جب تک اس کا بوائل نہیں آتا آپ نے اس کو چمچ چلاتے جانا ہے اور آنچ فل کر دینی ہے تو پھر یہ کہ جیسی اس کا جو ہے وہ بوائل آجے گا تو آپ نے آنچ جو ہے وہ لو ٹو میڈیم کر دینی ہے اور پھر اس کو پکنے دینا ہے اچھا وہ میں آپ کو پھر اور بھی بتاتی ہوں آگے ساتھ میں ابھی ہم نے کیا کرنا ہے کہ وہ پکنے لگ گئی ہے تو ادھر ہم پکوڑوں کا مکشر بھی ساتھ میں ریڈی کر لیتے ہیں جس میں کہ میں نے بیسن جو ہے وہ ڈالا ہے ساتھ سے آٹھ ٹیبل سپون تقریبا میں لیتی ہوں بیسن کے اور اس میں پھر میں یہ مسائلہ اٹھ کر لوں گی جیسے کہ لال مرچ ہو گیا کٹی لال مرچ ہو گئی اور نمک چلا جائے گا اور زیرہ ڈال دیں گے ہم اس میں سابت زیرہ وہ ہی جو پکوڑوں کا ایک مین انگویڈینٹس ہوتے ہیں جو سیم وہ جو آپ لوگ سب کو پتتے ہیں لیکن پھر بھی بین کا چلے یہ بھی شیئر کر لیتے ہیں ساتھ میں پکوڑوں کی بھی ریسپی اور ساتھ میں یہ کہ جو ہے پساوہ زیرہ وہ بھی ایٹ کر دیا میں نے اور ڈال دینی ہے جی اجوائن اجوائن لازمی ڈالنی چاہیے پکوڑوں میں اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ بڑا ایک ٹیسٹ بھی بڑا مزے کا آجاتا ہے اور نہ پادی بھی نہیں رہتے پیٹ کو حضم کرنے بھی مدد دیتے ہیں تو پھر بس ہم نے یہ چیزیں ڈال کے جو ہے وہ اس میں ایٹ کر دینا ہے ساتھ میں ہم نے اس میں جو ہے نا وہ تھوڑا سا لسن بھی ایٹ کی ہے اور تھوڑا سا بیکنگ پاورڈر ایٹ کی ہے تھوڑا سا اول کو ایک جوٹ کی یہ ڈال کے اس کے بعد پھر میں اس میں پیاز ایٹ کر دوں گی اور پیاز کا ہم نے اس طرح سلائسز کٹ لینے اور ساتھ میں میں اس میں دھنیا ایٹ کرنا ہے اور میں ڈالتی ہوں آلو آلو بھی میں لازمی ڈالتی ہوں جو کڑی کے لئے بھی پکوڑے ہوتے ہیں مجھے اچھے لگتے ہیں میں اس میں چیزیں لازمی ڈالتی ہوں تو یہ ڈالنے کے بعد بلکل باری باری چھوٹے چھوٹے فارم میں ہم نے کٹ لینے آلو اور پھر اس کو جو ہے نا ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اچھا میں اب اسی طرح بناتی ہوں پکوڑے پہلے میں اس طرح کرتی تھی جو ہے وہ جیسے بیسن کے مکسٹر کو پہلے مکس کر کے پھر چیزیں ڈالتی تھی لیکن میں کچھ عرصے تھے اس طرح کرنے لگی ہوں کہ ساری چیزیں ڈال کے اس کے بعد پھر پانی جو ہے نا وہ ڈال کے اس کو سارے مکسٹر کو مکس کرتی ہوں تو وہ بہت ہی مزے کے بندے بہت فلفی اور سوفٹ بنتے ہیں اندر سے اب یہ میں اس میں دھنیا ڈال دیا ہے یہ دو چیزیں تو لازمی ہوتی ہیں لیکن آلو بھی اگر آپ نہیں ڈالتے تو آپ ڈال کے دیکھیں گا لازمی دیکھیں کتنے مزے کی بندی ہے کڑی میں پکوڑے جو ہوتے اس میں جب آلو بھی ایڈ ہوتا ہے تو وہ بہت مزے کی لگ جاتے ہیں تو بس یہ کر کے ہم نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے یہ دیکھیں جس کو میں اچھی طرح سے مکس کر لیا اور اس کا ہم نے اس طرح سے چمچ لاتے جانا ہے تاکہ یہ اس طرح جو کوئی لمس ہے یا پھر یہ کہ کوئی اس میں ہوا ہے یا کچھ بھی ہے تو وہ آرام سے جانا وہ سمودھ سائک بیسٹ بن جاتا ہے تو یہ ہو گیا جی پکوڑوں کا مکسچر ریڈی اور یہ کڑی کو پکتے ہوئے ہو گئے ہیں تین گھنٹے تقریباً دھائی تین گھنٹے پکتی ہے تو پھر اس طرح سے اس کا جو ایک مکسچر ہے اور ایک ٹیکسچر جوہاں وہ نکل کے آتا ہے اب یہاں پہ یہ دیکھیں میں پکوڑے بنا رہی ہوں اور پھر یہ ہوتا ہے کہ پکوڑے میں تب بناتی ہوں جب کڑی بلکل ریڈی ہوتی ہے اور پھر یہ ہوتا ہے کہ پکوڑے یہاں سے بنا بنا کے تو میں ساتھی کڑی میں ایڈ کر دی جاتی ہوں تو یہ ہوتا ہے کہ جب یہ گرم گرم کڑی میں جاتے ہیں تو اس میں بھی تھوڑا سا پکتے ہیں اور بہت سوفٹ ہو جاتے ہیں پکوڑے جو نا وہ بہت یعنی ان کا جو ہوتا ہے تیکسٹر بہت اچھا سا ہو جاتے ہیں دیکھیں میں نے آلیڈی ڈال دی ہوں اس میں اور ڈالی ہوں کہ مجھے تو کڑی میں نہ کہہ لے ہرنے والے کے ساتھ پکوڑا چاہیے اتر لازمی مجھے اتنے پسند ہے اس میں پکوڑے نا تو بس کہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور یہ ہو گئی ہے جی ریڈی اب کر لیں گے جی تڑکہ اس کا ریڈی اور تڑکے میں میں نے اس میں پیاس کے سلائسز ڈالیں کلونجی ڈال لیے زیرہ ڈال دیا ہے اور کڑی پتہ ڈالا یعنی اس کے بغیرے تو پھر کڑی کا تڑکے کا مزہ ہی نہیں ہے نا یہ تو لازمی ہوتا ہے اس میں کڑی پتہ ایٹ کر دیا ہے اور پھر اس طرح سے میں اس میں چمچلا دوں گی اور یہ بس یہ ہلکا سا کہہ لیں کہ گولڈن سا ہوگا لائٹ سا تو پھر میں اس کو کڑی میں ڈال دوں گی تو یہ چلا جائے گا جی کڑی میں اور یہ ہو گئی ہے جی ہماری کڑی ریڈی اور آپ نے دیکھا اس کا کلر اور کتنا مزے کہا رہا ہے اور بنانی بھی کتنی آسان ہے تو اگر آپ لوگ نے نہیں بنائی اگر آپ نے سوچ ہی نہیں ہے کہ کیسے بنتی کیا ہوتا ہے تو آپ لوگ یہ ریسی پی ضرور ٹرائی کیجئے اور مجھے ضرور بتائے گا کیسے بنی تو یہ ہے کہ یہ سب کو بہت پسند آتی ہے تو میں نے کہا کہ ضرور اپنوں کے ساتھ شیئر کی جائے اچھا جی میں آگئی تھی یہاں پر وینرز اور اس کا مجھے جو سیکشن ہے کچن والا وہ بہت ہی پسند ہے ہر دفعہ اتنی ہوئی نئی ورائٹی آئی ہوتی ہے جنہی پینس میں کہہ لیں یا سانس پینس جیسے اس طرح کے چھوٹے ہوتے ہیں یا اس طرح کے مجھے اتریکشن ہوتی ہے اس والے سیکشن میں کیونکہ وہی بات ہے کہ ہم لیڈیز کا زیادہ کام تو یہی ہوتا ہے کہ کچن کے سائٹ پہ تو یہی دلچار ہوتا ہے کہ اچھے اچھے نئی نئی پوٹس اور اس طرح کے پینس پھر کڑائیاں اور یہ ساری چیز جو نظر آتی ہیں تو وہ بہت اچھی انٹرسٹنگ سی کہلنگ لگتی ہے اچھا یہ بھی ایک نئی ورائٹی آئی وی تھی گولڈن ہینڈل والی سٹیل کے بھی مجھے بہت اچھا لگے تھے اور اس طرح کے تو اور یہ بہت اچھی رہتی ہے میں نون سٹک کا کام کرتی ہیں تو یہ بہت زبردست تھی ہے اس میں نئی ورائٹی آئی وی ہے اچھا یہ مجھے بڑا اچھا لگا ہے جیسے ہم لوگ نے چائے وغیرہ بنانی ہو یا دودھ گرم کرنا ہو اس طرح سے تو یہ کافی اچھا سا ایک مجھے پوٹ لگا تو یہ میں نے لیا بھی تھا مجھے بڑا اچھا لگا تھا اور یہ دیکھیں یہ بھی سب ووگس کی ہے ورائٹی یہ زرہ جو تل سوس پین یہ بھی مجھے بڑا اچھا لگے تھے ویچ میں کچھ آفرز وغیرہ بھی تھی پر یہ ان کا ہی ہوتا ہے کہ جب بھی اب جیسے یہ دیکھیں یہ بھی کون نیو ورائٹی ہے پہلے نہیں میں نے یہ والی جو ہے نا وہ میٹیریل دیکھا یہ نیا آیا ہوا تھا تو یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی جاؤ نا کچھ ہوتا ہے کچھ نیو ورائٹی اور پلس یہ کہ جو وڈن کے جو ہوتے ہیں اس طرح سے یہ ٹینسلز وہ تو میرے فیوریٹ کمزوری ہے کہلیں میری مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہ والے تو میں جب بھی چاہتی ہوں بل تو کئی نا ہر دفعہ اٹھا کے لے آتی ہوں نئے سے نئے نا اس طرح سے اور پلس یہ کہ یہ کافی اچھا تھا یہ بھی پنینی پریس ہے تو اگر یہ کہ پنینی پریس مشین نہیں بھی ہے تو ہم لوگ یہ یہ رام سے جو ہے وہ طوے پہ گرم کر کے اپنا سینڈویچ اور اس کے پر یہ پریس رکھتے تو وہ بہت اچھے سے اس کے پر گریلنگ لائنز آ جاتی ہیں اور یہ دیکھیں یہ سب آئے میں ہیں یہ سٹینلیس ٹیل کے بھی تھے چمچ وغیرہ ان کا بھی سیٹ تھا یہاں پہ یہ اس لحاظ سے کہ جیسے ہم لوگ انہیں فرائی وغیرہ کرنا ہوتا ہے تو اس طرح یہ اچھا ہے کافی مجھے اچھا لگا اس کا جو سائز ہے پلس یہ کہ نائفز وغیرہ میں کافی اچھی کہلیں کلیکشن ہوتی ہیں اس کے علاوہ سلیکون میں کافی اچھی آئے بھی تھی بلکہ میں بھی آپ کو دکھاتی ہوں ییلو کلر کے سیٹ میں اس میں آئے بھی تھے تین ڈیزائنز تو بہت ہی خوبصورت اس کا کلر بڑا خوبصورت تھا یہ دیکھیں یہ میں نے یہ سیٹ کر کے سر رکھے ہوئے یہ اس طرح تھا فائیو کا ایک تھا تو اس میں ایک سپیچولا بھی ہے اور یہ بھی اچھا یہ بیگ ہاؤس کا ہے مجھے کافی اچھا لگا تھا یہ بھی اچھا میں جب بھی سلیکون کا چمہ دیکھتا ہوں وہاں اوپر سے اس کو لازمی دیکھتی ہوں کہ مرنے والا تو نہیں کیونکہ اگر تو میں نے پکانے کے لیے ہاں سے دیکھنا ہونا تو مجھے جو اوپر سے ذرا سے بھی مرنے والا ہونا وہ اچھا نہیں لگ رہا ہوتا تو میں چیک کرتی ہوں اس کو ہر دفعہ اچھا یہ دیکھیں یہ کافی اچھے ارگنائزرز آئے ہوئے تھے اکریلک کے اور اس میں ایگ کی سٹوریج کے اور جیسے ہم دے فروڈز اس طرح کا کچھ اس میں کرنا ہے تو اس لحاظ سے بھی کافی جو ہیں اس میں اچھے آئے ہوئے تھے تو اور یہ تو وہ ہے سب جیسے چائے پانی وغیرہ کہ جیسے وہ ہوتا ہے سٹمبلر سیٹس اور اس کے علاوہ جو مجھے اچھی چیز لگی وہ یہ تھی جو یہ سٹوریج باکسز بڑھ اچھے تھے اور یہ مجھے بڑھ اچھے لگتا ہے ٹی اور کافی کے جو کینیسٹرز تھے یہ کافی اچھے تھے یہ بھی پورسلین میٹیریل تھا اور بہت ہی اچھے تو میں ان کا چلے یہ بھی ذرا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کافی اچھی مجھے لگ رہی تھی اس کی بھی ورائیٹی منعہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ سپیشن لینے جاؤ گا تو کبھی نہیں ملے گی ان کی جو ہے وہ نہیں ہوتی لیکن یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ ایسی رینڈلیم چلے جائیں تو کچھ نہ کچھ نوہ نظر آ جاتی اچھی جیز باقی کپس وغیرہ کافی کلیکشن ہوتی ہیں یہاں پہ ہر دفعہ نیو آئی ہوتے ہیں کلیکشن یہ دیکھیں اس کا ڈیزائن کتہ زبردستہ کافی خوبصورت ہوتے ہیں کپس میں بھی ڈیزائنز اور کٹلری سیٹس وغیرہ کافی وہ ہوتی اچھی ورائیٹی ہوتی ہے یہاں پہ تو بس یہ تو کلیکشن میرا فیوریٹ سیکشن ہوتا ہے تو جب میں جاتی ہوں یہاں پہ لگاتی ہوں کہ پندرہ بیس منٹ اس والے سیکشن میں مجھے مزا آ رہا ہوتا ہے یہاں پہ اس طرح سے نیو نیو ورائیٹی دیکھنے میں اور کیا نیا آیا ہے اور یہ سارا جو ہے بین کا چلا آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوئی یہ سارا تو پلیسی کے کیک سٹینڈز وغیرہ یہ دیکھیں اور یہ گلاسیس کی ورائیٹی بڑی زبردست ہوتی ہے ڈیفرنٹ کلرز میں بھی ڈیفرنٹ ڈیزائنز وغیرہ بھی ہوتے اس میں تو یہی تک تھا میرا آج کا ولوگ ای حوپ کہ آپ نے انجوائے کیا ہوگا بور نہیں ہوگے اپنا بہت سارا خیال لگے گا تھنکس اللہ پر واشنگ ٹیک کیئر اللہ حافظ